ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں بتائیں کہ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا جوہاں اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا یوریش الم پوسٹ کے مطابق اسرائیل سے لا تعلقی کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا آپ کو بتائیں یورشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودگی سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا دعویٰ کیا کہ اسرائیل سے تعلقات میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا بانی پی ٹی آئی پالسی تبدیلی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسرائیلی اقبار نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا یورشلیم پوسٹ کے مطابق ازرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ازرائیل سے تعلقات میں بانی پی ٹی ای کا کردار قلیدی ہوگا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصہ ازرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا اس لیے ازرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا کیونکہ عمران خان اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے مخالف ہیں اہم اور تازہ ترین خبر آئی ہے اور یہ ہے کہ اسرائیلی اخبار یولیشنل پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا ہے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہے اور انترین انتخاب میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع ہے یہ بتایا گیا ہے اس پوسٹ میں کہ ان کے انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل دوست خارج و پولیسی کے سٹریٹیجک فوائد موجود ہیں لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مضاہمت کا سامنا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل ارسے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا اس لیے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا کیونکہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ تو سیاسی قیادت کے مخالف ہیں آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل کے مطافق اسرائیل سے تعلقات میں عمران خان کا کردار قلیدی ہوگا کیونکہ وہ عوامی رائے اور فوجی پالیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاک اسرائیل تعلقات کی بہالی تیز کر سکتی ہے ٹرم انتظامیہ سفارتی معاشی فوائد سے پاکستان جیسے ممالک کی حوصلہ بزائی کر سکتی ہے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اسرائیل سے تعلقات سے پاکستان کو زراد سائبر سیکیورٹی دیف اور مالی سرمایہ کاری جیسے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اسرائیلی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل بھی آیا ہے پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ یوریشل ایم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ یوریشل ایم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے کیونکہ اس آرٹیکل نے امران خان کا دو غلہ پن بانی پی ٹی آئی کا دو غلہ پن اور تضادات کا پہلو بے نقاب کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمولات کے تعلقات چاہتے تھے یوریشل ایم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دو غلہ پن بے نقاب کر دیا ہے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اسرائیل سے تعلقات پاکستان کو زراد سابر سیکیورٹی دفع اور مالی سرمایہ کاری جیسے فوائد بھی حاصل ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیلی اغبار یوریشل ایم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا گیا یوریشل ایم پوسٹ نے اسرائیل کے اغبار ٹائمز آف ازرائیل کے دعویوں کی تزدیق کی ہے یوریشل ایم پوسٹ نے اسرائیل کے اغبار ٹائمز آف ازرائیل کے دعویوں کی تزدیق کر دی اسرائیلی اغبار کے آرٹیکل میں کہا گیا کہ سابق وزیراعظم بانی پی ٹی آئی اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے اہم اور ہم خیال سیاستدان ہیں آرٹیکل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا سرنہ جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیل دوست خارجہ پولیسی کے اسٹریٹیجک فوائد لیکن پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ سے مزاہمت کا سامنا ہے اہم خبر ہے اور بڑی خبر یہ کہ اسرائیلی اقبار یوریشن ایم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا ہے